سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا چوتھا سبق امرتہ کی کہانی صفح اکتیس اس صفحے پر چار تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں میں گاؤں کے نظارے ہیں یہ سچی کہانی بہت پرانی ہے قریب تین سو سال پرانی امرتہ راجستان میں جودپور کے پاس کھجڑلی گاؤں میں رہتی تھی جانتے ہو اس گاؤں کا نام کھجڑلی کیوں تھا اس گاؤں میں کھجڑی کے بہت سے پیڑ تھے اس گاؤں کے لوگ پیڑ پودوں اور جانوروں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے وہاں بکریان، ہرن، خرگوش، مور بغیر کسی خوف کے آزادانہ گھومتے رہتے تھے گاؤں کے لوگوں کو یاد تھا کہ ان کے بزرگ ان سے کہا کرتے تھے اگر پیڑ ہیں تو ہم ہیں پیڑ پودے اور جانور ہمارے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں مگر ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے استاد کے لیے بچوں کی حوصلہ افضائی کیجئے کہ وہ ہندوستان کے نقشے میں راجستان تلاش کریں صفح 32 یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں بچے کھیل رہے ہیں اور کچھ جانور بھی نظر آتے ہیں امرتہ کے دوست امرتہ صبح بہت جلدی سو کر اٹھ جاتی تھی اور اپنے سارے دوست پیڑوں سے خوشی خوشی ملتی تھی وہ ہر روز ایک خاص پیڑ کا انتخاب کرتی تھی وہ اپنے بازوں کو پیڑ کے تنے کے چاروں طرف لپیٹ لیتی تھی اور پیڑ سے سرگوشی کرتی تھی دوست تم مضبوط اور خوبصورت ہو تم ہمارا خیال رکھتے ہو تمہارا شکریہ میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں اپنی طاقت مجھے بھی دو امرتہ کی ہی طرح اور بچوں کے بھی اپنے اپنے خاص پیڑ تھے وہ گھنٹوں پیڑوں کے سائے میں کھیلتے رہتے تھے کیا تمہارے گھر اور سکول کے قریب یا سڑک کے کنارے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پیڑ لگائے گئے ہیں ان کو وہاں کیوں لگایا گیا ہے صفحہ تین تیس کیا تم نے کسی کو پیڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے محسوس کیا ہے ایسا کون کرتا ہے کیا تم نے ان میں سے کسی پیڑ پر پھل محسوس کیے ہیں انہیں کون کھاتا ہے للیتہ سوچتی ہے کہ گھاس اور چھوٹے چھوٹے پودے جو اس کے سکول کے اطراف میں اپنے آپ اگ رہے ہیں بغیر کسی کے لگائے ہوئے ہیں کیا تم بھی کسی ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہو جہاں گھاس چھوٹے چھوٹے پیڑ اور پودے خود ہی اگ آتے ہوں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ پودے خود ہی اگ رہے ہیں پیڑ خطرے میں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ لوگ ہیں دو لوگوں کے ہاتھ میں کلہاریاں بھی ہیں وقت گزرتا رہا امرتہ اب بڑی ہو گئی ایک دن وہ اپنے پیڑوں سے ملنے گئی اس نے دیکھا کہ اس کے گاؤں میں کچھ اجنبی موجود تھے ان کے پاس کلہاریاں تھیں انہوں نے کہا کہ وہ راجہ کے آدمی ہیں راجہ کے کہنے پر وہ لکڑی کے لیے پیڑ کاٹنے آئے ہیں لکڑی راجہ کے محل کے لیے چاہیے صفحہ چونتیس یہ سنتے ہی امرتہ سکتے میں آ گئی وہ اس پیڑ کے پاس گئی جس کو ان لوگوں نے کاٹنے کے لیے چنا تھا امرتہ نے پیڑ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس سے لپٹ گئی آدمیوں نے اس کو ڈرائیا دھمکایا لیکن امرتہ نے درخت کو نہیں چھوڑا یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں امرتہ پیڑ سے لپٹی ہوئی ہے اور پیڑ کاٹنے والے اس کے پاس کلہاری لیے کھڑے ہیں راجہ کے آدمیوں کو اس کا حکم ماننا تھا انہیں پیڑ کاٹنا تھا یہ دیکھ کر امرتہ کی بیٹیاں اور سیکڑوں گاؤں والے بوڑھے اور جوان پیڑوں سے لپٹ گئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں بہت سے لوگ جن میں امرتہ اور اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں پیڑوں کی حفاظت کی خاطر مارے گئے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں لکڑی کاٹنے والے لوگ پیڑ کاٹ رہے ہیں اور امرتہ اور اس کے ساتھ کے دوسرے لوگ زمین پر پڑے ہوئے ہیں جب راجہ نے اس کے بارے میں سنا اسے یقین ہی نہیں آیا کہ لوگوں نے پیڑوں کی خاطر اپنی جانیں دے دیں وہ خود گاؤں میں پہنچا وہاں اس کو گاؤں والوں کی عقیدت اور محبت کا علم ہوا جو انہیں اپنے پیڑوں اور جانوروں سے تھی کیا تمہیں یاد ہے اس گاؤں میں بزرگ کیا کہا کرتے تھے کیا تم سوچتے ہو کہ اگر جانور اور پیڑ نہ ہوتے تو ہم باقی بچتے اپنی جماعت میں اس پر گفتگو کیجئے محفوظ گاؤں گاؤں والوں کی پیڑوں کے لیے زبردست محبت اور جذبے سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اس نے حکم دیا کہ اب کوئی بھی پیڑ نہیں کاتے جائیں گے اور اس علاقے میں کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تقریباً تین سو سال بعد آج بھی اس علاقے کے لوگ جو وشنوئی کہلاتے ہیں پیڑوں اور جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں صفح 35 یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ لوگ کھڑے ہیں وہ راجہ سے بات کر رہے ہیں حالانکہ یہ ریگستان کے این وست میں ہے پھر بھی یہ علاقہ سرسبز ہے اور جانور بغیر کسی خوف و خطر کے آزادانہ گھومتے ہیں کیا تمہیں یاد ہے کہ تیسری جماعت میں تم نے ایک پیڑ کو دوست بنایا تھا تمہارا دوست اب کیسا ہے اس سال تم ایک نیا دوست کیوں نہیں بناتے کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ سال کے مختلف مہینوں میں تمہارے دوست پیڑ کس طرح تبدیل ہوتے ہیں کسی ایک پیڑ کے بارے میں لکھو کیا پیڑ پر پھول کھلتے ہیں کیا پیڑ پر پھول سال بھر رہتے ہیں کس مہینے میں پتیاں گرتی ہیں صفح 36 کیا پیڑ پر پھل آتے ہیں پھل کس مہینے میں آتے ہیں کیا تم نے یہ پھل کھائے ہیں کچھ عرصہ پہلے تم نے ٹی وی وغیرہ پر سنا ہوگا کس طرح کچھ فلمی اداکاروں کو کالے ہرنوں کا شکار کرنے کی وجہ سے قانونی کارروائی سے گزرنا پڑا تھا گفتگو کیجئے لوگ شکار کیوں کرتے ہیں کچھ جانوروں کے شکار کے خلاف قانون بنے ہوئے ہیں شکار کرنے پر لوگوں کو سزا ہو سکتی ہے شکار کرنے پر سزا کیوں رکھی گئی ہے اپنے دادا دادی نانا نانی سے گفتگو کر کے معلوم کیجئے جب وہ تمہاری عمر کے تھے انہوں نے اپنے اردگرد کون کونسی چڑیاں دیکھی تھی کیا ان میں سے کچھ چڑیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے کیا کچھ ایسی چڑیاں اور جانور بھی ہیں جن کے بارے میں اب تم بلکل نہیں سنتے صفح سینتیس شانتی کے دادا نے اسے بتایا کہ جب وہ چھوٹے بچے تھے تب انہوں نے آج کل کے مقابلے میں بہت سی چڑیاں جیسے گوریہ اور مینا دیکھی تھی کیا تم ایسی وجوہات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کی تعداد میں کمی کیوں آگئی ہے امرتہ کے گاؤں میں کھجڑی کا پیڑ سب سے زیادہ عام تھا تم اپنے علاقے میں کس قسم کے پیڑ زیادہ تعداد میں محسوس کرتے ہو ان میں سے دو کے نام بتاؤ اپنے بزرگوں سے ان پیڑوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرو کھجڑی کا پیڑ عام طور پر ریگستانی خطوں میں پایا جاتا ہے یہ زیادہ پانی کے بغیر بھی اگ سکتا ہے اس کی چھال دوہ بنانے کے کام آتی ہے لوگ اس کے پھل اور پھلیاں پکاتے اور کھاتے ہیں اس کی لکڑی کیڑے مکوڑوں سے متاثر نہیں ہوتی اس علاقے کے جانور کھجڑی کی پتیوں کو کھاتے ہیں اور تمہاری طرح کے بچے اس کے سائے میں کھیلتے کودتے ہیں استاد کے لیے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے بارے میں پوچھیں چڑیوں کی تعداد میں محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کمی واقع ہو رہی ہے اس کے بارے میں بچوں سے گفتگو کریں ابھی آپ سن رہے تھے درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا چوتھا سبق آواز موین الحسن نیازی تقنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تقنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تتھا پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نائی دللی بھارت موسیقی